السلام علیکم جی بڑی ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ہے کہ پنجاب اسیملی تو ٹوٹ گئی وہ تو ٹوٹ نہیں تھی چلو وہ مان لی ہے مگر اس کے ساتھ کال لیگ بھی ٹوٹ گئی اب جو سچ ہے وہ سچ یہ ہے کہ یہ جو پرویز علیہ صاحب نے اسیملی توڑی ہے میں تو اس کا ون پرسن بھی کریڈ پرویز علیہ کو نے دوں گا یہ عمران ہاں کی آپ سمجھ لیں پولیسی ہے ان کا مزاج ہے ان کی سول پرستی ہے یہاں ایک پوزیشن لینا ہے اس میں ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ پرسن یہ عمران ہاں کی ساری کنٹریوشن ہے اس نے ڈنڈے سوٹے سے یہ اسیملی توڑی ہے اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ پرویز علیہ صاحب نے جو اب بیانہ دینے ہیں کہ جی میں قابلی کو زم کرنے لگاؤں مرج کرنے لگاؤں پی ٹی ہم ایک ہو جائیں گے اور عمران ہاں بہت بڑا لیڈر ہے تو اس لیے یہ اصل بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جب عمران ہاں نے کہا کہ آپ جناب جب ان کی ملاقات ہوئی تو نے نے کہا جناب آپ نے اسیملی توڑنی ہے اور اگر آپ نے اسیملی نہیں توڑنی جسے آپ پہلے کہتے تھے کہ مجھے اسٹیبلیشمنٹ سے یہ اشارے آ رہے ہیں کہ اس وقت یہ مناسب ٹائم نہیں ہے کام اس کام مارچ تک یہ اسیملی نہیں ٹوڑنی چاہیے اگر آپ اسی پہ کھڑے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ پھر ہمارے جو چوبیس گینٹر کے اندر اندر پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایم پی ہیں تقریبا ایک سو پچاس ساٹھ کے گری وہ سارے استیفہ دے جائیں گے پھر آپ ارام سے مجھے سے سی ایم بن کے دکھائیں تو ہی واس فورس ٹو ریزائن ہی واس فورس ٹو ڈو دیٹ تو انہوں نے پھر یہ ایک مجبوری کے عالم میں سیملی توڑی اور اس کے بعد میں سمجھ دوں یہ بھی پرویزل آئی کی کہ میری سمجھ سے بار ہے وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا کافلی کو جناب مرج کرنے لگاؤں پی ٹی آئی میں ہی از پریزیڈنٹ پنجاب وہ ایک صبحی صدر ہے کافلی کے وہ کافلی کے مرکزی صدر نہیں ہے وہ چودری شجاعت ہے اور انہوں نے لوگوں کو اتنا سمپل سمجھا انہوں نے سمجھا سارے لوگ اتنی معصوم ہیں میڈیا سے انہوں نے شوڑ ڈال دی ہے کہ میں پارٹی جناب پوری ضم کرنے جا رہا ہوں تو اس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارٹی کا جو اصل صدر ہے اس نے جناب نوٹس کر دی ہے اس نے کہا سات دن کے اندر اندر جناب آپ مجھے جواب دیں آپ کی رکنین مطل آپ کوئی کافلی کے بندے نہیں ہیں میں صدروں آپ کون ہوتے ہیں اس پارٹی کو مرج کرنے والے تو آپ مجھے سات دن کے اندر جواب دیں کہ آپ نے یہ کیوں غلط کام کیا اور آپ کی میں نے اپنی رکنیت بھی ختم کی تو ٹیکنیکلی پرویز الائی ختم ہو گیا جب پرویز الائی ختم ہو گیا اس کا کاف لیگ سے تعلق ہی کوئی نہیں بان رہا تو وہ کون سی کاف لیگ جو جا کے پی ٹی اے میں جائے گی تو ٹیکنیکلی کاف لیگ بھی ٹوٹ گئی ہے اس کے ساتھ اسیمبلی کے ساتھ اور ایک دوسری چیز بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے جو انہوں نے کبھی آپ کو وضاحت نہیں امنے کی کوئی ہمارا پولیٹیکل کلچر اتنا ہے کہ ہم بڑا ستہ ستہی کلچر رکھتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں رکھتے ہیں لوگوں کو بے وکو سمجھتے ہیں جو ہماری عدالت کا فیصلہ تھا اس کے فیصلے کے تحت یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی ایم این اے ایم پی اے کو جو ڈریکشن دے گی پارٹی وہ پالیمانی صدر پالیمانی لیڈر دے گا تو پنجاب میں پالیمانی لیڈر چودری پرویز الائی تھے تو انہوں نے بتانا تھا پنجاب میں قاولی کے ایم پی اے کو کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے اگر ادم اعتماد کا آیا ہے یا وزیر اللہ کون بنے گا تو وہ حی ادارت کا فیصلہ تھا کہ وہ پارٹی کا صدر نہیں پالیمانی صدر دے گا تو وہ پالیمانی سربرا تھے کافلی کے پنجاب اسیمبلی کے اندر اس لیے جو ایم پی اے تھے وہ تابع تھے وہ وزیر اپنا وزیر اللہ پنجاب پرویز الائی کے کہنے پہ کیونکہ وہ کافلی کے پالیمانی ہیڈ تھے اگر وہ کہتے مسٹر اے کو ووٹ دیں تو انہوں کو مسٹر اے کو ووٹ دینا تھا اگر وہ اس کو ووٹ نہ دیتے تو وہ ان کو ڈی سیٹ کرا سکتے تھے اس لیے چودری شجاعت کچھ نہیں کر سکے مگر جب آپ کی پارٹی ختم ہو گئی جب آپ نے اسیمبلی توڑ دی تو آپ ایم ایم پی نہیں وہ پارٹی میں رہی نہیں تو آپ پالیمانی لیڈر بھی نہیں رہی اب آپ کی وہ پوزیشن بھی گئی اور دوسری جو آپ پارٹی ہے وہ تو چودری شجاعت کی ہے تو یہ ایک نیا جو ان کو انہوں نے چیز چھپا کے رکھی تھی اب کھل کے باہر آگئی کہ بھائی کون سی پارٹی کون سی پارٹی تم جا گیا ہے پی ٹی اے کے والے کرو گے اور اب جو تازہ ترین صورتے آ رہے جو سیچویشن مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اب اپنا پرویز الائی کا جو مستقبل ہے جو فیوچر ہے مونس الائی کا وہ ٹوٹل عمرانہ کے ہاتھوں میں ہے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہے کہ ان کو ٹکٹ دیں اس کو نشست دیں ان کو نہ دیں ان کو پارٹی میں شامل کریں یہ نہ کریں اب ان کی جو پولٹیکل منورنگ کی پاور تھی کہ میرے پاس دس بندے ہیں اور اگر یہ دس بندے میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ کا سی اے بند اگر میں دس بندے نہ دوں تو آپ آپ پوزیشن میں دس ایز اور جو پولٹیکل سچائی ہوتی ہیں وہ بڑی ظالم ہوتی ہے وہ مستقل نہیں ہوتی اور ان میں کوئی پیار میں بدلی ہوتا آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ان کو ڈاکو قرار دیا تھا پھر اسی ڈاکو کو انہوں نے مجبوری کے تحت پنجاب کا سی ایم بھی بنا دیا تو عمرانہ کو بھی بدلتے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ہو سکتا ہے کل کو وہ پھر عمرانہ پہ کوئی اور فیس آ جائے اور دوسرا فیس آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے آپ کو ابھی خبر دیئے کہ وہ یہ جو اسیمبلی انہوں نے توڑی یہ بڑے پریشر میں توڑی ہے انہوں نے کوئی مزے مزے سے نہیں توڑی آپ کو یاد ہوگا بھی پچھلے مہینے جب انہوں نے عمران حاصل نے جنرل باجوہ کو ہٹ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے یہ منورنگ کی میری حکومت ختم کی میرے خلاف انہوں نے یہ کردار غلط ادا کیا تو اس میں ایک بڑی مبت جا گئی تھی پرویز علائی کے دل میں کہ جناب انہوں نے کہا میں جنرل باجوہ کی توہین نہیں برداج کر سکتا میرے ان کی محالفتیں کرتے ہیں وہ ان کے تو ہم پر بڑے احسان آتے ہیں وہ تو مارے محسن ہیں اور بقیدہ انہوں نے پرائیوٹ تقریبات میں میڈیا کے سامنے بتانا شروع کر دیا کہ جنرل باجوہ نے یہ ہم پر احسان کیا آپ پر احسان کیا ہم پر احسان کیا وہ تو مارے محسن ہیں تو ہم ان ان سیکریٹیسزم بھی نہیں کر سکتے اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات بڑی غیر اپنا سیاسی ہے کہ ایک آرمی چیف جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کے جو احسان آتا ہے پرسنل نہیں ہوتے ان کا جو رول ہے ان کی جو پوزیشن ہے اس میں ان کا کردار بڑا کلیر لکھا ہے کہ وہ کسی قسم کا سیاسی عمل کا حسان ہی بن سکتے اور جب آپ وہ کہتے ہیں کہ ان کے حسان آتا ہے تو آپ ان کے بھی کردار پر میں سمجھتا ہوں مشکو کر رہے ہیں یہ بھی کوئی فیر بات نہیں کہ آپ آرمی چیف کو گئے کہ ان کے ہم پر بڑے حسان آتا ہے کیونکہ وہ پرسنل نہیں ہو سکتے اور اگر انہوں نے انہوں نے آپ کو جو سیاسی فائدہ دیئے ہیں تو پاکستان کا آئین قانون اس کی بھی اجازت نہیں دیتا یہ بھی میری سمجھ سے بار ہے اور پرویز الائی صاحب کی اپنی بھی ایک بڑی مذہدار سی تاریخ ہے بڑی ہسٹری ہے مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے شو میں آنگاہ کامرلی آئے ان کے سینیٹر تھے کافلی کے والے سے تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا ہم نے اس سوال پروگرام ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے ایک پولٹیکل سچویشن میں تو انہوں نے کہا جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے ہمارا تو پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے یعنی کہ آپ اندازہ لگا ہے کافلی کی جس کی جو بات کر رہے ہیں پرویز الائی ان کی جو سپیرٹ ہے ان کی جو ڈیموکریٹک سپیرٹ یہ ہے کہ یہ اون ریکرڈ میڈیا کے آ کے بتا رہے ہیں پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں جو وہ کہتی ہے تو ہم وہ کر دیں تو بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کی تم نے پولیٹکس کرنی ہے اگر تم لوگوں نے یہ جنرل باجوا کو کو پروٹیٹ کرنا ہے ان کے احسانات کا ذکر کرنا ہے تم نے یہ بتانا ہے کہ وہ بہت بڑے عظیم آدمی ہیں تو پھر سیاست کیوں کر رہے ہو سیاست تو عوام کا کام ہے سیاست کا تو مطلب عام آدمی ہیں اس کے مسائل ہیں آپ کا ایک منشور ہے اور آپ نے پاکستان کے آئین کے تحت کام کرنا ہے تو یہ میں نے آپ ان کی بات ہے ان سے پہلے بھی جب یہ سی ایم تھے آپ کو یاد ہوگا تو جنرل مشرف نے جب وردی میں تھے جب وہ آرمی چیف تھے تو وہ صدر بننا چاہتے تھے تو ہر روز پرویزلائی کا ایک بیان آئے جاتا تھا کہ ہم سو دفعہ ہم دس دفعہ ہم پندرہ دفعہ جنرل مشرف کو نہ وردی میں صدر منتحب کرائیں گے تو یہ بھی ان کی ایک پولٹیکل جو تھنکنگ ہے وہ بڑی عجیب ہے اور بڑی میں سمجھ دوں غیر ڈیموکریٹک ہے اور یہ بڑے پرود ہیں اور بڑا کھلے عام کہتے ہیں کہ جنرل ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں ہم جنرل مشرف کو چاہتے ہیں کہ وہ وردی میں صدر بنے یہ بھی مطلب کون سی دنیا کی ڈیموکریسی ہے جو آپ کو یہ جرت دیتی ہے کہ آپ کہیں کہ یا ایک سرکاری ملازم بندہ اور کارمی جی وہ اور وہ صدر پاکستان بھی ہو آپ نے بڑا اس پہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہم بڑے دوستوں کے دوست ہیں پھر آپ کا یہ پرائیڈ یہ ہے کہ آپ جنرل باجوہ کو کہتے ہیں ان کے بڑے سانہ تھے اور پھر آپ کو عمران بھی تا بچے نہیں لگتے تھے اب لگا اب آپ نے سیمبلی توڑی ہے تو آپ کو اب پتہ لگا کہ اصل لیڈر تو عمران ہاں ہے ابھی پچھلے مینے آپ جنرل باجوہ کے گیت گاتے تھے تو اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی تھوڑے سے جب انہوں نے معاہدہ وغیرہ کھا لیا تو مٹھائیاں بھی کھا لی انہوں نے نون لیگ سے ساتھ کہ امیدوار بننے کا بھی فیصلہ کھا لیا تب انہوں نے انٹریویو بھی دیئے تھے کہ اس میں انہوں نے عمران ہاں کو ایک بڑا انڈریکٹلی تنقید بھی کی تھی کہ ان کی نیپیاں بدلی جاتی ہیں تو بھی تب بھی آپ کو یاد ہوگا تو میں جو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پنجابی جگندر نے ٹڈوں پرویزلائی مجبوری میں عمران ہاں کے ساتھ رہے اور انہوں نے رج کے فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے رج کے ظلے بنائے ہیں پنجاب میں جتنے بھی پرابلم تھے سرکاری ملازموں کے رکاوٹیں تھیں انہوں نے گجرات میں بڑی لمبی چوڑی نوکرییں دی ٹرانسفر کرائیں ہر اپنے عدے کا استعمال کیا کہ اپنے ووٹروں کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کریں وہ کسی عادت تک وہ ٹھابی نینڈلی پنجاب کی سی ایم تھے مگر ان کے دل میں لگتا ایسا تھا ان کا جو عمل تھا وہ لگتا تھا جیسے وہ گجرات کے پہلے وزیر اعلیٰ پھر باقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے پورے اپنے عدے کا استعمال کیا زیادہ سے زیادہ زلے بنا دی ہے جو جو ضرورت نہیں ساری پوری کرتے گئے اور وہ ایسی ایک حکومت جو پہلے ہی بہت زیادہ خراجات سے پریشان ہے پاکستان کی ریاست کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے حکومتوں کے اتنے خراجات بڑھتے جانے ہیں جسے نظام میں پرابلم ہوتی جاری انہوں نے مزید سرکاری ملازم بڑھا ہے مزید زلے بڑھے کی ہے مزید انہوں نے مسائل یعنی کہ ایک اور ایسی ڈی سی آئیس پی بڑھے گا اور ایک پورا سرکاری انفرسٹرکچر اور بڑھے گا اور سرکاری انفرسٹرکچر مزید بڑھنے کا مطلب ہے مزید بجٹ کا اضافہ ہوگا تو ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ جناب دی بیس گورنمنٹ از ای لیس گورنمنٹ انہوں نے لوگوں کو مزید نوکرییں دی ہیں پنجاب کا بجٹ مزید ہیوی کیا اور پنجاب میں جس طرح پورا پاکستان کا حالہ جہاں جہاں آپ سرکاری میکمہ دیکھتے ہیں آپ زیادہ سے لوگ دیکھتے ہیں ان ایفیشنسی دیکھتے ہیں کرپشن دیکھتے ہیں عوام کے لیے کچھ ہوتا نہیں اور بجٹ آپ نے مزید بڑھا دیا تو اس ساری یہ جو پنجاب لیگ جو کاف لیگ کی کہانی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اسیمبلی ٹوٹنے کے ساتھ پرویزل آئی کی سیاست بھی سمجھنے کے ایک قسم کی گری ایریا میں چلے گی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو وہ مقام حاصل ہوگا جو ان کو دس ایم پی کے ساتھ قابلی کی صورت میں پی ٹی اے میں تھا اور عمران ہاں کی بھی آپ ہسٹریز دیکھ لیں عمران ہاں آہ جس طرح سارے پولیٹیشن ہوتے ہیں ان کی کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ فیصلے حقائق کے ساتھ کرتے ہیں اور اب جب اسیمبلی ختم ہو گئی تو پرویزل آئی کی وہ پاور وہ جو جو پولیٹیکل ریالیٹی تھی وہ بدل گئی ہیز نو مور ریالیونٹ ہیز نو مور پرائیم وہ اس طرح کے داس بندوں کے ساتھ دوبارہ سیچویشن بننا تقریباً نمکین ہے کہ پھر الیکشن ہو پھر ان کے پاس داس ایم پی ہو اور پھر وہ پی ٹی اے پہ اس طرح قبضہ کلنے تو اس سے میرا خیال ہے پاکستان کی یہ بھی ایک پولیٹیکل فورس جو تھی جس کا کلیم تھا کی سیاست کرتے ہیں میں سمیتا ہوں وہ بھی ایک سوچ کہہ لیں ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کہہ لیں اگر یہ کاف لیگ تھی تو ان کو کاف لیگ کہہ لیتے ہیں ساتھ وہ سوچ بھی ختم ہو گی یہ اس کا کریڈ بھی عمرانہ کو جاتا ہے کہ اس نے اپنی ایک سٹرونگ کنوکشن سے اسیمبلی تروا کے یہ ساری تنکنگ بھی ختم کر دی اور ایسی اسیمبلی تروایی ایسے بندے سے تروایی جو کہتا تھا کہ میں اسٹیمبلیشمنٹ کے لیے کے ساتھ چلتا ہوں اور انہی کا نمائندہ ہوں وہ میری وہی پارٹی ہے تو بظاہر اس نے جو فیصلہ کیا پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو پساند دیں کہ اسیمبلی توڑی جائے اور اسیمبلی اس نے تروا دی یہ میرے حال اس کا کریڈرین عمرانہ کو ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بان